اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا کہ نیا پے کا ورچول ڈیابیٹ کارڈ کس طرح سے آرڈر کیا جاتا ہے اس کو آرڈر کرنے کی فیز کتنی ہے اور کیا یہ گوگل پلی سٹور پر پیمیٹ میتھڈ یا پھر انٹرنیشنل پیمیٹس کے لیے اکسیپٹیبل ہے یا نہیں یہ تمام باتیں اسی ویڈیو میں ہی ڈسکس ہوں گی تو چلیے ٹائم ضائع کیے بینا ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ نیا پے ورچول ڈیابیٹ کارڈ کو آرڈر کیسے کیا جاتا ہے تو اس کے لیے آپ نے نیا پے پر اکاؤنٹ کریائٹ کرنا ہے اور ویریفائی ہونے کے بعد نیا پے میں لاؤگ ان ہو جانا ہے لاؤگ ان ہوتے ہی آپ کو یہاں پر نیچے نظر آئے گا کارڈ اس پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ورچول ڈیابیٹ کارڈ ہی آ جائے گا اگر آپ کو یہ ورچول ڈیابیٹ کارڈ پہلی بار میں نظر نہیں آ رہا تو آپ اسے اس پلس والے سائن پہ کلک کر کے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں اس طرح سے ورچول ڈیابیٹ کارڈ سامنے آتے ہی ایکٹیویٹ کارڈ پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرتے ہی فنگر پرینٹ کو ویریفائی کرنا ہے یا پھر جو پین آپ نے کریائٹ کیا تھا اس کو انٹر کر دینا ہے یہاں ایکٹیویٹ کارڈ پہ کلک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیا ورچول ڈیابیٹ کارڈ آرڈر کرنے جا رہے ہیں جو کہ آرڈر کمپلیٹ ہونے کے ساتھ ہی ایکٹیویٹ بھی ہو جائے گا لیکن یہاں ایکٹیویٹ کارڈ پہ کلک کرنے کے بعد ایرر آگئی ہے یہ ایرر اس وقت آئے گی جب آپ کا ایکٹیویٹ کارڈ آرڈر کر رہے ہیں تو آپ کے ایکٹیویٹ کارڈ میں تین سو روپے بیلنس ہونا ضروری ہے لیکن اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تین سو روپے فیز کا طور پر کٹ لی جائیں گے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے پہلا ویزا ویرچول ڈیویٹ کارڈ آرڈر کرتے ہوئے صرف ایکاؤنٹ میں تین سو روپے بیلنس ہو کروانا ہوتا ہے اس بیلنس میں سے ایک روپے بھی نہیں کٹتا نیا پے کی پولیسی کے مطابق پہلا ویرچول ڈیویٹ کارڈ جو آپ آرڈر کرتے ہیں وہ بلکل فری ہوتا ہے تو اس کارڈ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے مجھے اپنے ایسی پیسہ سے تین سو روپے نیا پے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے پڑے ہیں اگر آپ نہیں جانتے کہ ایسی پیسہ سے نیا پے میں کس طرح سے پیسے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں تو اس پر بھی ویڈیو اس چینل پر موجود ہے اس کو بھی لازمی چیک آؤٹ کیجئے گا نیا پے ایکاؤنٹ میں تین سو روپے ڈیپوزٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے کارڈ پر کلک کرنا ہے ایکٹیویٹ کارڈ پر دوبارہ سے کلک کرنا ہے اس کے بعد فنگر پرینٹ یا پھر پین کو اینٹر کرنا ہے تو اس بار تین سو روپے ڈیپوزٹ کرنے کے بعد ایک سیکنڈ کے اندر آپ کو کارڈ ایشو کر دیا جائے گا اور ایکٹیویٹ بھی کر دیا جائے گا مزید اس ویزا ویرچول لیابیٹ کارڈ کی کوئی ایکٹیویشن نہیں ہونی ہے اور آن لائن انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کے لیے بلکل ریڈی ہے اس کارڈ کی ڈیٹیلز دیکھنے کے لیے یہاں ریویل پر کلک کرنا ہے تو آپ کو کارڈ کا سکسٹین ڈیجٹس کا نمبر ویلٹ تھرو یا ایکسپائری ڈیٹ اور سی وی وی یا سی وی سی نمبر بھی نظر آ جائے گا تو چلیے آپ چیک کرتے ہیں کہ کیا نیا پیک کا ویزا ویرچول لیابیٹ کارڈ انٹرنیشنل پییمٹس یا پھر گوگل پلے سٹور میں پییمٹ میتھڈ کے طور پر ایڈ ہوتا ہے یا نہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے گوگل پلے سٹور کو اوپن کر لیں گے اس کے بعد یہاں پروفائل پکچر پر کلک کر کے پیمٹس اینڈ سبسکریپشن کو اوپن کریں گے اور یہاں سے پیمٹ میتھڈ کو سلیکٹ کر لیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کسی قسم کا کوئی پیمٹ میتھڈ ایڈ نہیں ہے نیا پیک کارڈ کو ایڈ کرنے کے لیے ایڈ کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد کارڈ کے پر موجود سولہ ڈیجٹ کا نمبر اینٹر کرنا ہے تو میں کارڈ کا نمبر جلدی سے اینٹر کر لیتا ہوں اس کے بعد باری آگی ہے ویلٹ تھرو ڈیٹ یا ایکسپائری ڈیٹ کی اسے اینٹر کرنا ہے اور اس کے بعد سی وی وی یا سی وی سی نمبر ہے اسے اینٹر کر دینا ہے اب یہاں پر پرسنل ڈیٹیلز شو ہو رہی ہیں اگر یہ پرسنل ڈیٹیلز آپ کو شو نہیں ہوتی خود سے اینٹر کرنی پڑے آپ کو تو پھر آپ نے سیم وہی ڈیٹیلز ہی اینٹر کرنی ہیں جو کہ نیا پے کا ایکاؤنٹ کریٹ کرتے ہوئے آپ نے نیا پے کو پروائیڈ کی تھی سپیلنگز یا کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی اڈریس وغیرہ میں نہیں ہونی چاہیے ساری ڈیٹیلز کو کنفرم کرنے کے بعد یہاں سیو پر کلک کر کے چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ پیمنٹ میتھڈ ایڈ ہوتا ہے یا نہیں تو جیسے ہی میں نے سیم پر کلک کیا ہے تھوڑی سی پروسیسنگ کے بعد نیا پے ویزا ویرچول ڈیبٹ کارڈ پلے سٹور پر پیمنٹ میتھڈ کے طور پر ایڈ ہو گیا ہے کسی قسم کی کوئی ایرر نہیں آئی سارا پروسیس آپ کے سامنے ہی ہوا ہے یعنی نیا پے ویرچول ڈیبٹ کارڈ انٹرنیشنل یا پھر گوگل پلے سٹور پر پیمنٹس کے لیے ایکسیپٹیبل ہے لیکن اگر آپ کو نیا پے کا ویرچول ڈیبٹ کارڈ پلے سٹور پر ایڈ کرتے ہوئے ریکویسٹ ڈیکلائنڈ یا اس طرح سے کوئی بھی ایرر شو ہوتی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اپنے گوگل اکاؤنٹ یعنی جی میل اکاؤنٹ کی ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کو کنفرم کرنا ہے کہ وہ اینیبل ہے یا نہیں اگر آپ کی جی میل اکاؤنٹ یا گوگل اکاؤنٹ کی ٹو سٹیپ ویریفیکیشن اینیبل نہیں ہوگی تو پھر نیا پے کا کارڈ آپ کے پیمنٹ میتھڈ کے طور پر ایڈ بھی نہیں ہوگا اس لئے سب سے پہلے آپ نے اپنے گوگل یا جی میل اکاؤنٹ کی ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کو اینیبل کر لینا ہے اگر آپ نہیں جانتے کہ گوگل یا جی میل کی ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کو کس طرح سے اینیبل کیا جاتا ہے تو اس پر بھی ایک سیپریٹ ویڈیو اسی چینل پر موجود ہے اس کو بھی لازمی چیک آؤٹ کیجئے گا